درود و صلح پڑھئیے گا خاندہ نظارہ بے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حاضرین مجلس ملک کے نامور ذاکرین و علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں باقی فون پہ اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم تشریف لا رہے ہیں ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد کوئی ایک بجے کوئی دو بجے یہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ساتھ میں امام کا یہ پرسہ شام تک جاری ہو ساری رہے گا اب دعوتِ خطاب دے رہا ہوں اس حسنی کو بحر المصائب پیر سید زیغم عباد شاہ ٹبا بھوٹے شاہ سید کو یہ فضیلت ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں ذاکرین اوزام و علماء اکرام مثلاً فراس جرمنی لندن کینیڈا امریکہ جہاں جہاں ذاکرین و علماء اکرام اپنی نوحہ خانی مصائب خانی فضائر خانی کا ذکر کر چکے ہیں وہاں پیر و مرشد بھی جا کر مومنین کے سامنے فضائر و مصائب بیان فرما چکے ہیں دعوت ایک خطاب دے رہا ہوں پیر سید زیغم عباد شاہ آف ٹبا موٹے شاہ بسم یہ آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے اعتماد کرتا ہوں کہ جلدی امام بارکہ میں تشریف لے جلدی پنال میں پہنچیں مجلس شروع ہو چکی ہے اب کوئی مومن باہر نہ کھڑا ہو اندر تشریف لے موازے بلند سلام سلوات مجلس پاکدی قبولیت واسطے سلوات بیمار مومنین مومن عادی صحت واسطے سلوات سرکار حجت پاکدی سلامتی واسطے سلوات اپنے وارش دے بہت جلد ظہور واسطے سلوات پڑ مرحومین واسطے فاتحہ بسم اللہ رحمان رحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان رحمان رحمی مالک یوم الدین مرحومین 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 شامل مرحومین مرحومین شیطان رجیم بسم اللہ رحمان 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 مرحومین محمد محمد شفی المذنبین و خاتم النبی نبیل قاسم محمد وما ارسلنا کہ اللہ رحمت اللہ عالمین بلند صلوہ وصلہ تو وسلام علیہ حسین الغریب بسم اللہ کرا شہید لچان بی ارضِ کربلا لوگوں کفن کوئی نہیں ملے وصلہ ربو جی جی وصلہ ربو جی اللہ زی کالا وقت ودائے ہی من الخیام یا زینبو وَيَمَّا قُلْ سُومِنْ وَيَا سَكِينَةُ وَلَيْكُنَّا مِنِّي سَلَامَ هُنَا اللَّهَ دِحَوَانَ روپے ہو لُٹے گے آئے آئے اللہ زی حرمہ اسیرون فِلکو فَاتِ وَشَامْ گُجْرَا لَيَا لَيَا جَهْنْدِيَا بِنِي رُول گئی جنازے وے تشریف لے آئے امام دی مجلسے شہادت دی مجلسے آج چھبی رجبے اون دی مجلسے جہندہ جنازہ مزدور آن چاہے اون دی مئیتے جہندیاں دیاں مئیتے رو نہیں سگی اون دی مجلسے جہندے انہی پتر آئے تے جنازہ مزدور آن چاہے آجیب کہانی یہ سپاک وےڑے دی اجڑن دی اے تا آخری بندے دی نوکری یہ ڈیوٹی یہ میں اسے امام دیکھ پتر دا تذکرہ کرنا چاہنا ہاتھ رکھ کے مادیاں قدماتے رو کی تھی رز شہزا دے اور میری ماں اجڑی چادس میں کو میرا بابا کی تھے سارے سوڑے آن چاہے آواز آیا ہے تو بچڑے ایک قیبی دا کارنا ماتا 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 سوڑے شہر دے آدھے میں پیو اپنے کو ملان ویسا اے تھوں کتنا پاندھ بغد تھواری نسل آباد ہوئے کدیوی نووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جنوے لے کاسمہ کھے اماں میں کہہ دی دا پترہ ماں ہاتھ دا اشارہ کر کیا دیے کہہ دی ناک تیرا پیو تبلیغ دے سلسلے ویچ آئے 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 آج کال بچڑا بغدادے معلوم نہیں ہو آئے پیسے آسے ہولے کتنی مدت دے میری سنا دیا تا دے پیو مظلوم مکو آدی ہو سی اوہ جڑا لگڑے گھر آدیا دے اتا آدہ ہو سی میں کو منیان دیا وہ میری بہوں چھوٹیا میں غریب دیا وہ تلتے تھے یا رو لگے مختصر جا سمانے سفر بنا کے گجران لے آلے آؤ دروازہ ڈیڑھی تی آئے آئے اٹھارا بھیڑا رستہ روکی آئے کوئی ہاتھ چم دیئے کوئی موہ چم دی ایک اومالی پاک سین بھیرا دا دامن پکڑی کھڑوتی ہے تیادی یہ ونجوے ویر حیاتی ہو شالہ مقصد ہونی پورے بد نظراتوں محفوظ روے کری خالق پاند منظور میری سنا دیا پر خیال کری مطا اکبر وانگو او ٹک پوے وطنا تو دور ساڈی سغرا وانگو نب ویسے جے ہجر کیتا مجبور بہت سونی مکانے بہت سونا پرسائے بہت قابل قبول مجلس پاکے رومن والیاں دے گھر آباد ہوئے رومن والیاں دے نسل آباد ہوئے رومن والیاں دے ویڑے وسین رومن والیاں دے اولاد دے زندگی ہوئے رومن والیاں دے اپنے شہر اپنیاں بستیاں ہوئے جتھے ناں رومن تو روکے کوئی سکیاں ویران دیاں لاشاں تو بھیڑی چپ کر کے شام ٹر گئی پتران دیاں لاشاں تے ماما نو کسے رومن نہیں ڈیتا کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نیتے شام مجھ پتر دے سامنے ماما مارے نیتے شام ٹر اس مسئلے دا اک کوئی حالے سادا امام آوے سادیاں لاشاں دا جلدی تو جلدی حساب ہوئے بے گناہ لاشاں کوئی کتے کوئی کتے موئیاں نہیں ماریاں گئیاں نے رسول دیاں دیاں قتل ہوئیاں نے محمد دیاں دیاں مانو مدینے میں چھروارو آکے ماریاں نے دینو شام دے راما میں تڑپا شیعہ کوئی حال نہیں بکھرے ہوئے حالات اچھ مسئلے دا اک کوئی حالے سادا امام آوے اے نا بے گناہ لاشاں دا جلدی تو جلدی انتقام ہوئے اللہ بانی یعنی مجلس دے توفیقات اچھ اضافہ فرماوے دور نزدیک تو صبح صبح جڑے ٹور آئے ہو مالک فریان نسلان دی محافظت فرماوے اجازت نوکری شروع کرنا نام قاسمیں ترے ستویں مولا دا پترے جڑا نامہ سال گزر گیا نا بغداد دے تنگ زندان اچھ فر قیدی امام نوکیوں قیدہ نے بھین دیا عید الفطر والا روزہ شہزادہ پاک بازار مدینہ میں چاہے انہیں ویکھیا کیا ہے مدینہ دے وسط دے اپنی اولاد دے رلے رنگہ رنگ دے لباس پاکے عیدہ دیا خوشیاں میں چھ مصروف ہیں اے سوچ کے دیوار نلمتھا لاکے شہزادہ پاک کھڑو گئے نے تے اپنے آپ پہ آ دینے آج قدی تیرہ بابا بھی وطن پہ ہوئے ہیں تو بس ہو پہ تم بھی بابے دیلے نبی دی مسجد اچھ نماز پڑھے ہیں رومنا شروع کی تا یہ ایک پیوہ تے پتر دا قریب تو گزر ہویا ہے چھوٹے بچے ہر مذہب دے بڑے ایماندار ہوندے ہیں عید اللہ دن خوبصورت نورانی چیرہ اکھا میں چھ آنس ہوئے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے پیوہ کو لنگلی چھوڑا کے شہزادے دے سامنے آکے کھلو گیا ہے تے اپنے پیوہ نوہ دے بابا ہو رہے آنا ہے وے کھے جڑائی دے دن رو رہے آئے کوئی یتیم ہے بازو پکڑ کے اس دا پیوہ دے چھوڑے سنو ہے یتیم نہیں ہے کہہ دی دا پتر ہے کہہ دی دا نام آیا ہے ان جو تڑپے آجی میں پکھی کو گاز لگے نا تے پکھی تڑپ دے تڑپ دا ہویا گھار آیا ہے بھلا ماں پتر نو روندہ ویک سک دی تے عیدہ لے دن کےڑی ماں ہے جڑی پتر نو روندہ ویک سکے شہزادہ پاک جلو روندی ہوئے گھار آئے ہیں تے ماں دے دید پہ گی کاسم کس روائے ہیں ماں دے پاسے دیکھ کیا دے اماں دسیے نہیں ہو میں کہہ دی دا پتر بی بی آدی کہہ دی نا آکے تیرا پیوہ اسلام دا مبلگ ہے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے اماں پھر جواب دے بی بی آدی کاسم تیرا مقصد سننا جی نیاز ہو سائے میں چانا میں تھوڑی جی خدمت جناب دی کرنا موقع مل گیا بی بی آدی کاسم تیرا مقصد شہزادہ دے اماں میرا پہلا مقصد ہے ہونجے میں مدینے روان میں بچدہ ہی کوئی نہیں میرا دوجہ مقصد ہے اماں جدو اولاد جوانی چڑھ پوے حق بن دے ماں پہو دے دکھ ونڈے اماں میں نو اجازت دے میں بغداد وینا میں بابے دے ہتھاں دے زیور اپنے ہتھاں چپے گل والا وزنی تاوک میں اپنی گردن چپے ماں دے چٹے والا تے بوسا دے کیا دے اماں میں سنے آئے میرے بابے گریب دا ایڈہ تنگ زندہ نے نہ اپنی مرضی نہ بے سکتا ہے نہ اپنے اٹھ سکتا ہے سن رہے ہو جی سارے شامل ہو جی بہت قابل اترام ہو جی نے صبح صبح مجلس چاہ کے حاضری دیں دے مجلس سب تو پہلے دو ہستی آندیاں نے ایک ماں حسین دی اس جگہ تے آ کے نماز پڑھ دی ہے جتے اس دے پتر دی مجلس ہوئے تے اس تو پہلے استقبال واسطے تیرا باروہ امام مجلس چاندے یہ جیڑے سب تو پہلے مجلس چاندے ہو نا انہوں آندیاں ویکھ دی یہ ماں حسین دی یہ میرے پتر دے رومن واسطے آگے سن رہے ہو جی میرے کبلا میں صد کیوں ماں جی بی بی آ دی ہے اجازت تین بابینو ملن چلا جا لیکن میرا لال تھوڑا جا حصہ رات دا آرام کر لے صبح اس ویلے مدینیوں نکلیں جڑے ویلے تسی مدینیوں ٹر دے تو انہوں پتہ کیڑے ویلے مدینیوں ٹر دے جڑے ویلے پرندے پروازاں بند کر دینے نا وہ سوڑے نان کے شہری چھوڑ دے نے چھوڑ کے ٹر دے سام پہ آ مسافران وکیڑی نیندران دی میرے کبلا ساری رات بستر تکربٹاں بدل دا رہا تحجد دی نماز تو فارغ ہو کے ماں قریب آ کے دی اٹھ تیاری کر ویلہ ہو پی ہے بھا میں کتنی ایتیات نل بھیڑنا تو چھپ چھپ کے سامانے سفر بندہ رہا ہے آپ میں نو اندازہ دسو بھیڑی آ لے بھیڑا وہ جنہ بھیڑنا دا بھیڑا صرف پردیس پہ آویندہ ہوئے نا او بھیڑی رات نو سمدی یا نہیں بولو سمدی یا نہیں تے او بھیڑی سمدی یا نہیں جنہ نو پتا ہوئے اس ونجنہ ہیں تے واپس ولنا ہی کوئی نہیں مختصر جا سامانے سفر بنا کے دروازہ ڈیڑی تی آیا دیکھی میرے پاسے جا اٹھارہ بھیڑا آ کے رستہ روکیا ہے میری کمالی مسافرہ بھیڑ اگے واد کے بھیڑا دا بازو پکڑ کیا دی کتھے تیارے بابیں نو ملنہ دیئے پتہ ہی تیرے تو پہلے ساڑے نو ویر گھر اٹھ گئے کوئی ماں تمہیں آئے ہو میں بسمیلہ کر نہ بابیں نو ملنے نہ واپس وطن تے آئے نہ ہاتھ بان کے وڈی بھیڑ دے سامنے آدھے میں ماں کو بڑی مشکل نہ لی جازتہ منگی ہیں انکار نہ کریں تو ماں دی جگہیں جیڑے ویلے ماں سو میں کم پاک نو پتہ چلیا نو ماں تے پتر دے کٹھا پرو گراں میں ایمیں بھیڑا دا دامن چھوڑ کیا دی وینے تے لگا وان جے مل پوینہ غریب بابا تے قدمہ تے ہتھ لاکیا بابا دھییاں پوچھ دیا ہانی جنہ دھییاں اتنیاں دھییاں ہوں میں نو اتنی دیر پر دے سران دے بس دے رو جی لو جی میں تھوڑا جا کریب ہاں دیکھنا بس میرے پاس یہ دی سونی مجلے سے نا اے موسم روز بدل دی راست ہے غریب بندہ دن پھر سال چکو واری آوانے پاک سین فرمایا ٹولن تو پہلے میری چاند وسیطہ نوٹ فرمال ہے رات نو سفر کریں دن کو سفر نہ کریں آبادیاں میں سفر نہ کریں ویرانیاں میں سفر کریں جے کوئی وطن پچھی وطن اپنا مدینہ نہ دسیں جے کوئی ذات پچھی ذات اپنی سید نہ دسیں سون رہے ہو جی ٹرپیا میں کبر چماؤنا بزرگ لوگان دی جنہ بکھرے ہوئے قرآن دے ورک کی کٹھے کیتے تحسان و تسبیدی شکل بنا کری تھی یہ میں کیوں پہ آکھنا میرے بزرگوں تاریخ دے ورک خاموش ہو گئے اللہ جانے کیڑے ویلے مدینہ میں چونک لیا تے کیڑے راما تو رلدہ رلدہ ہلے شاہر اچھ پہنچیا ایک مسجد اچھ جگہ مل گئی نمازی اندرے نماز تو فارغ ہو کے ٹردے رے ہلے شاہر اچھ آخر تک نمازی آیا نامستہ پرانے زاکر ابو بصیر پڑھ دے آئے اس پڑھی نماز تے بغداد دے پاسے موں کر کے اچھا وین کر کیا دا او میرا ستوہ امام بیٹھے ہو جی ستوہ امام پاک دا نام آیا کون بندہ جڑا ستاری زندگی نروے مسجد دے کونے میں چوشہزادہ پاک اٹھے نے آکے ابو بصیر دے گلچ مہا پاک رومنہ شروع کر دیتا ہے رومنہ تو افاقہ ہویا نا تے پوچھے ابو بصیر نے کونے فرمایا مسافرہ اس شہر تیرہ تیرہ کو جاننوالا کوئی نہیں مزید تیرہ کو تعرف پھڑا سا بھار کے عدد ہے جس تا نام چاہ کے وین کی تا ہی میں اس دا مننوالا سونا سونا دے ہو جی سونا سونا دے ہو جی جڑا ولی ابو بصیر نو اپنے شہر جکو شیعہ نظر آیا نا محبت واد گئی گھار لے آیا گھار دے نال علیہ دا حویلی بھی ٹھہرایا گرم کھانا پیش کیتا تھنڈا پانی پیش کیتا تھکا ہویا ہاں نا سفران دا رات میں جلدی نیندر آگئی جب پیو گریب نو خواب اچ مل پہ آتے میں پہلی لفظ مصائب دی پڑن لگا جنہ بندیاں دا رومنہ تلک ہوئے بابا پاک خواب اچ مل پہ فرمایا آگے سفر نہ شروع کر رہی باقی دن زندگی دیسے مومن دی گھار گزار تیری مدینیوں نکلن دی حکومت نو مخبری ہو گئی یہ مارے آویسے بابا بابا کار کے بستر تبہ کے رومنہ شروع کیتا ابو بصیر پیر پکڑ کیا دا شہزادہ کوئی ڈراکلا خواب وکھے یا کوئی خدمت اچ کمی رہ گیا دا نہیں میری امید مخ گئی میں جس نو ملن پیا میں دا ہا نہ تواجہ حضور والا میں جس نو ملن پیا میں دا ہا نہ اس کو میں نو منہ کر دیتا ہے میں نو ملن ناوی ابو بصیر پیر پکڑ کے رو کیا دا تینو تی آگیا نا میں نو ملن ناوی تی میں نو آگیا اس نو آمن ناوی کوئی بندہ مجلسے شرما کے نہ رووے ایڈی روحانیت علی مجلس اے بڑے قیمتی آسوں نے گن دی یہ ماں حسین دی مجلس سے چبہ کے دن زندگی دے گزرن لگ گئے جی وقت دی پھر اپنی رفتار میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت تیزی نال گزریا ایک دن وکھ رہے ہیں بند کمرے ابو بصیر اپنی بیوین السلام پہ کر دا ہے بھلا ہووے جی تیری اجازت ہووے تیز شہزادے نہ لے جنس ہڑا مہمانے آسمہ دھید آقد کراچا اور اتائینا جلدی بول پہ یادی اقد ضرور کر کوئی انکار نہیں لیکن اقد کرن تو پہلے اس مسافر دا کوئی حسب نصف وطن ضرور پوچھتے بے جاؤ جی بسم اللہ جلدی بے جاؤ جی تس ہی میں کے رو سکنے آنے بڑا رویا یہ ابو بصیر اپنی بیوینو ہاتھ دا اشارہ کر کے دا جلدی وچھ کوئی فالتو لفظ نا آکھ جامی تینوں نہیں پتا میں روز ویکھنا جدہ صبح دی نماز پڑھ کے حویلی وچھ نکل دا ہے نوجوانوں تے میرے بزرگوں تے عزتدار مٹی تے بیٹھیاں ہوئیے ماما بھینا شادی علیہ دن آگیا مسنت تے تشریف فرمائے ایک رمال پس ویند ہے دوجہ رکھ دے دوجہ پس دے تری جا رکھ دے سہیلیاں جناب آسمہ دیاں جا کے تلاک کی تی عجیب مغموم بندے نال تیری شادی پی ہوندی بھلا شادی دینے کوئی بن رہا روند ہے آسمہ بابے نے بلایا بابا ابو بصیر جا شہزاد نواک اسی شادی دی تاری حق کر لینے جی کوئی وطن تے بھیڑی ہے نہیں تب بلا ابو بصیر آیا شہزادہ میں نے اسحا سے شادی ویرہ بغیر بھیڑا بغیر سونی نہیں لگ دی میں شادی دی تاریخ ودھال ہے نا اگر کوئی وطن تے بھیڑی ہے نہیں تب بلا لے ایک پاس سے موکر کیا دے تینوں کیا پتہ ہے میری یہاں بھیڑی کر دی گھروں باہر آگا ہلے جاؤ سامرے جاؤ بغداد جاؤ کی تہا انسانی پہ پیندے نے ہیوانی پہ پیندے سبیل دا ساتھی ملازم اس کے کتے نو شک گزرے اے ادھا بی بی زینب دی چادر دا واستہ ہی میں نو دسخاتو زاد دا کونے ادھا بڑا اکھا واستہ دیتے ہی میں زاد دا سیدہ بازار آیا انگورہ میں زہر ملایا آنکھا لگا جے تو سیدیں تو میں عجر رسالت لے آیا ایک دانہ تروڑ کے موچ پایا نالی جگرتے ہتھ آیا ایک کتہ دہ ہور کھا فرمایا نہیں میں اللہ دیکھا انات چو گریبہ جس تھی میتی بھیڑا کون پہنچاوانا لکھو میرا بچہ کوشش تے کرو نا میں تھوڑے واستہ اتنی دیر کھلوتا دیواراں دے آسرے نال میرے بزرگوں گھار پہنچیا چیاؤں سالاں دی شہزادی پاک نے باب پاک دی حالت وے کی تکم دے ہوئے حتہ نال بستر بنا ونا شروع کیتا فرمایا فاطمہ میرا البچہ بستر نا بنا نان کی حویلی وے جلدی جا مانو آکھ ذرا جلدی آبے دیٹوریے لفظ مسائب دا جی میری ساری زندگی دی کمائی ویکھیا کیا ہے ما جناب آسمان بستر تے نہیں مسنت تے نہیں کرسی تے نہیں مٹی تے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے ہلے شہر دیئے چند مستورات نال نے جیڑے وے جناب فاطمہ آکھ ہے نا میرا بابا پی ابو لین دے تے آدھی باب نو آکھ میں ہونے آنے شہزادہ پاک نے مٹی دی بک بھار کے دھی دی سار وچ پائی والا مچ مٹی پاک جیڑے وے جناب فاطمہ ماد سامنے آئے نا تے تلپ کے مٹی تے اٹھی جناب آسمان دیکھ کہ آدھی یہ کیوں یتیمہ والی حالت بنائی ہوئی ہے آدھی یہ دسیا جو ہے اکلہ تلپ تلپ پہ مرد ہے دیکھنا میرے پاس ہے جی آج سے پاسے دیکھئی یہ گاؤں دوڑ کے جناب آسمان شہزادہ پاک دے قریب آئیانے تے پیر پکڑ کیا دی انہیں تُساں بلائیا میں آمنچ دیر کیتی ہے تُسی سردار ہو میں تھوڑی کنیزہ شہزادہ آدھا ہے میں پوچھ سگدہ دیر کیوں کیتی ہے آدھی یہ ساتھے کسے انہوں بھی نہیں دسیا آسی تے آپ چھپ چھپ کے رونے ہیں حالات ہی ایسے نے شہزادہ آدھا ہے میں نے کچھ دسانا کس انہوں پہ رون دے ہو رون دی ہوئی جناب آسمان دیا تری جا دنے بغداد سارے ستویں امام نو زہر میں لگے اللہ جانے توں کیڑے ویلے ماتم کرنا بستر تے تل پہ آئے اچھا وین کر کیا دے ہائے وہ میں غریب دا بابا میں اللہ را سی دا بابا میں مسافر دا بابا میں پردے سی دا بابا آسمان سا پیر پکڑ کے آدھا شہزادہ میں کیپیا سننا آواز آیا ہے اے مومن مراد عباد روے ہیں اوہ ہووی رازی ذات خدا دی اوہ ذرا نیڑے آتے کو میں سمجھاوا آتے آنکھاں گالے سلا دی آؤ ماتم کریے کیڑی گال اوہ میری دھی مظلومہ مغمومہ دی اوہ گری امتی نال ناشادی میں پتر ہموسا کا زمدہ میری دھی اے سید اللہ مان اوہ میری دھی مظلومہ مغمومہ دی اوہ گری امتی نال ناشادی اوہ میری دھی کہاں زمدہ میری دھی اے سید تو آریہ نسلا بادووین اے ہائی آج دی مجلس جڑی میں جناب نے سنا من واسطہ قدیوی نہ رو جد روو پاکا دے گا مچ روو مقدی اے میری نوکری قبول فرمے سو نیازے حسین سو رہے ہو جی دین و دین تو ہاتھ تے پیر بنا تے میں بازار چو کفن لے آم کون بندہ اے جڑا ساری زندگی نہ روئے پندرہ منٹر بعد ہتھا تے کفن چایا ہوئے آئے مسافر پھر ہائے پر دے سیدھی صدا بلند کر دا آئے دروازے تے پہنچی آئے دروازہ اندر آلے پاسیوں بند نظر آئے آدھے آسمان دروازہ کھول میں کفن گھل کرنا وین کر کے رو نا دیروں دیروں دی اندروں دروازے دے آگیا دیئے بابا اندر نایاوی سڑے گارچ پردہ ابو بصیرہ دے میں پیوں آن تدھی گھاری میرا کیوں پی آنکھ دی اندر ناوی آدھے بابا میرا تیرا پردہ نہیں مید وارس آئے ہوئے ابو بصیرہ دے کیڑا کیڑا وارس آئے ہوئے اچھا ویڑ کر کیا دیئے بابا ایک شام دی کیڑا کرنا ماتم کرنا ماتم دو جی و دی ما ایک دا پاسا زخمی اے سونی مکان آئی تا مکان ایک کاری گرہ نے بدل لئی آئی مکان اے چلاکہ نے خراب کر لئی آئی تا گری بادا رو بنا کفنچا کے دروازے تکھلو تا ہوئے میرے بزرگوں مزید پندرہ منٹ گزرے دوے میں دیا سینی مٹی تٹھیا نے آسمہ دے سارتے ہاتھ را کیا دیئے آسمہ ہون اللہ دے ہوا آمی میرے نالکو وینے آخری وینے آسمہ پیرہ تے ہاتھ لا کیا دیئے سینی رکوا جا تشریف لیا یا ہوتے پتر دیا مکانا آپ جھلو اس ویلے میری ونڈی پاک سین دا وینہ ہے اے آسمہ ہون مجبور نہ کار اور نئی دل کا بھوو وچھ ریا اور تے کو خبار نئی ایسا اجڑیا نو ہون پاند بھگداد دا ماتب کرو نا او مزدور جناس آچھا ہی آدھے او نوارس کوئی نہیں ریا او چونہ سال دے کہہ دینا آج کونچ جہال ماتب کرو نا ماتب کرو نا نوکر او دیارو میں نا او دریان دے کنارے دے سہدے ایمان ماتب کرو نا ماتب کرو نا ماتب کرو نا